سورت حال پر بات کرنے کے لیے ہم آج ساتھ موجود ہے لرننگ کنسلٹنٹ اور ٹوینر امیر جالیہ والا صاحب بہت شکریہ امیر جالیہ والا صاحب آپ نے بول نیوز کو وقت دیا بتائیے کہ آپ بچے جہاں پر آن لائن کلاسز دے رہے تھے اب ان کے بورڈ کے امتحانات فیزیکل طور پر ہونے والے ہیں بچوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ امتحانات نہ لیے جائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کے لیے کتنا مشکل ہوگا فیزیکل امتحانات دینا جی بہت شکریہ آپ کا موقع دینے کا اور بہت اہم موضوع ہے یہ اور انفرچنیٹلی ہمارے معاشرے کی اس وقت کے موڈ کے موڈ تیمپرمنٹ کی اکاسی کرتا ہے کہ ہم سارے سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہیں اگر ہماری بات نہ مانی جائے لیکن یہاں پہ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ہم پینڈیمک سے ڈیر سال سے گزر رہے ہیں ابھی تک ہمارے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ پبلک پرائیویٹ سپولز مل کے ٹوڈنٹ کے ساتھ پیرنٹ کے ساتھ ڈائلوگ کوئی ایسا کیوں نہیں کر سکے کہ ایک راہ نکلاتی نمبر دو سٹوڈنٹ کے حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ جتنا وقت انہوں نے سوشل میڈیا پہ اور جتنی کینپیلنگ سے رہے ہیں باتان نہ ہو میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت کے درمیان کیا صرف پڑھانا ہوتا ہے کی زمیتاری اور تعلیمی دارے کی یا سوڈنٹ کی ریس میں کوئی ذمہ داری ہے کیا آج کے دور میں جہاں ڈسٹنس لرننگ انٹرنیٹ کے اوپر اتنا کانٹنٹ موجود ہے اور کنیکٹیوٹی اینی سیکنڈ موبائل کے طرح موجود ہے کتنا مشکل ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پڑھنا اور امتحانات کی تیاری کرنا تو دونوں اینڈ پہ ذمہ داری لاغو ہوتی ہے لیکن جو ہو رہا ہے وہ بہت سیٹ ہے اور مجھے سکر ہے کہ یہ ہر معاملے پہ ہوگا اور ہم ایسے ہی لڑتے رہیں گے اچھا ٹھیک ہے سر آپ کے خیال میں ابھی اس کا حل کیا ہے کس طرح سے یہ جو طلبہ جو یہ احتجاز کی دھمکیاں دے رہے ہیں ان کو کس طرح سے لائن پر لانا ہوگا کہ آپ کو ایگزام تو دینے یہی طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ایک تو کوئی ایسا فیصلہ انٹیویجول نہیں کر سکتا نہ کوئی منسٹر کر سکتا ہے نہ کوئی ایڈوکیشن منسٹری کر سکتی ہے کیونکہ اس میں سٹیکھولڈرز ہے اس میں پابلک سکولز ہے اس میں پرائیوٹ سکولز ہے اس میں آپ کے پاس سٹوڈنٹس میں اتنی ڈائیورسٹی موجود ہے کچھ کے پاس استاد بھی میاد سر ہے ان کی کوچنگ بھی چلتی رہیں اور کچھ ایسے ہیں جو کہ پڑا ہی سرائن کی دمیان سو ایک تو نیشنل کنسنسز ہونا ضروری ہے اتنا بڑا موضوع ہے اس پہ آئے دن انتیو سی اور کسی اور کا فیصلہ اور پر کسی تیسرے کا فیصلہ تو کیوں نہیں ابھی تک ملا سکی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس کا فیصلہ اس کے بغیر نہیں ہونا چاہیے اور اس میں پارٹسپیشن سٹوڈنٹس کی بھی ہونی چاہیے تاکہ ان کی بھی جو چیلنجز ہیں اس کو ریجسٹر کیا جا سکے نمبر دو اس کا حل سٹوڈنٹس کے لیے میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ پلیز اپنے وقت کا بھرپور استعمال کریں آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے اپنی بات پہنچانی ہو اس کے ہزار سئی طریقے ہیں کابل سٹوڈنٹس نے لکھے ہیں اپنی شایستہ انداز میں اپنا ریل چیلنج بتایا ہے کیوں ان کی بات میں واقعی امپیکٹ کیا ہے سہیسلا کرنے والوں کے کانوں تک پہنچی ہیں تو اگر ہم اس ٹوڈنٹس جو کہ یہ قلیم کریں کہ آپ فیوچر ہیں اور آپ اتنا وائلے ہو کہ اپنے فیوچر ہونے کا اظہار کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے ہمارا فیوچر باہت ہے تو سٹوڈنٹس طلبہ ہر دور میں چینج کے امبیسلرز ہوتے ہیں اور طلبہ سے میری یہ توقع ہوئے کہ وہ اچھے انداز میں جو بھی فیصلہ ہوگا اس پہ قبول بھی کریں گے اور اس کے تحت تیاری کریں گے اور ضرور فیصلے کو چیلنج دینا آپ کا حق ہے لیکن اس کا طریقہ ہے اور اس کی باؤنڈریز ہیں جو کہ ہم وائلیٹ کرتے ہیں تو ہم سٹوڈنٹ کرمنلز کے زمرے میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ امیر جاریوال صاحب آپ نے بولی نیوز کو باکتی ہے